پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز جلاس آج ہوگا اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز بجٹ پر بحث کریں گے نون لی کے چھئر کان کی اسمبلی میں داخلے پر پابندی سیکیورٹی کے سخت انتظامات انسائٹ ریڈنگ کا الزام نیب نے صدر بینک آف پنجاب نیمود دین خان چی فائنینشل آفیسر ندیم آمیر کو آج طلب کر ریا امریکہ میں پاکستانی صفیر علی جہانگیر صدیقی کو بھی آج زیتی حصیت میں طلب کیا گیا اورنس رین اور میٹرو بس منصوبے کے لیے یونیورسٹیز کے گراؤنڈز استعمال کرنے کا معاملہ جسٹیس الگبر قریشی کا گراؤنڈز بحال نہ ہونے پر اظہار برہمی گراؤنڈز کی بحالی کے لیے پیسے نہ دیں تو کنسٹرکشن کمپنیز کے اکاؤنٹ سیل کر دیں عدالت کے ریمارس ڈی جی پی ایچے اور ڈی جی ایل ڈی اے آج طلب شہدرہ سے گجو مطا کرایا بیس روپے وارہ نہیں کھاتا حکومت کا میٹرو بس پر سبسیڈی ختم کرنے کا فیصلہ سٹاپ ٹو سٹاپ کم از کم کرایا بیس روپے گجو مطا سے شہدرہ ساٹھ سے اسی روپے اضافہ ہوگا وزیر خزانہ حاشم جواب اخت کا کہنا ہے کہ بارہ عرب کی سبسیڈی خزانے پر بوجھ ہے بولے کہ عوام پر اتنا بوجھ ڈالیں گے جتنا وہ برداشت کر سکیں شہر گل کی میٹھی سیر کو بھی کڑوہ بنا دیا گیا ساہتی بس کے قرائے میں پچاس فیصل اضافہ کلزافی سٹیڈیم سے گریٹر اقبال پار تک کا قرائے دو سو سے بڑھا کر تین سو روپے کر دیا گیا قرائے میں اضافہ کا نوٹیفکیشن جاری اطلاق آئندہ یکم نیمبر سے ہوگا نیسٹر ڈیفنس یونیورسٹی کے وقت کی لہور چیمبر آف کوم اسامل صدر لہور چیمبر علماس حیدر اور نائب صدر فہیم سہگل سے ملاقات ملکی معاشر اقتصادی صورتحال پر گپتگو گلوکار فخر عالم مشن پرواز کا پہلا مرحلہ مکمل ہونے پر لاہور پہنچے فخر عالم کی امریکی کاؤنسلیٹ کی ڈیپٹی پبلک فیرز آفیسر ایلجبت لی سے ملاقات فخر عالم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار مشن پرواز شروع کیا فخر عالم لاہور سے دنیا کے باقی ماندہ ممالک کے سفر کے لیے اڑان بھریں گے موسیقی